شروع اللہ کی نام سے جو بڑا مہربان نہائی ترحمل ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں حریص سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار اور جٹ بر تیار ہونے والی پاپڑی چارٹ اور پاپڑی بنانے کی ریسپی شیئر کروں گی جو رمضان اور عید کی دعوتوں یا ویکنڈ پر بہت شوک سے بنائی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے تو چلیں آئیں ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بغیر ٹائمز آیا کیے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا تو چلیں آئیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کون کون سے انگریڈینز کہاں کہاں پر جائیں گے یہاں سب سے پہلے میں نے ایک بول لے لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے میدہ دو کپ تو میدے کو چاننا بہت ضروری ہے ادھر میں نے ون فور ٹی سپون اجوین ڈال لی ہے اور ون فور ٹی سپون نمک آپ چاہیں تو نمک حسبے ضرورت بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور ادھر میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون ان تمام چیزوں کو ڈالنے کے بعد ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب میں نے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے مسل لیا ہے تو ابھی ہم اس کو گوند لیں گے یہاں میں تھوڑا تھوڑا پانی آئٹ کر کے اس کو اچھے سے گوند لوں گی یہاں پر ہم نے پاپڑی کے لیے اس کی ڈو کو نرم نہیں رکھنا تھوڑا سا ہم اس کو سہت ڈو رکھیں گے اور صرف ایک منت کے لیے ہم اس کو گوند لیں گے اور اس کو ایدھر میں نے ایک بول لے لیا اور اس میں میں تھوڑا سائل لگاؤں گی اور ڈو کو میں اس میں رکھ دوں گی تقریباً میں اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ دوں گی اگر تو سردی ہے تو آپ اس کو باہر کونٹر پر ہی چھوڑ دیں اور اگر گرمی ہے تو پھر آپ اس کو فریج میں رکھ دیں تو ابھی کور کر کے ہم اس کو دس منٹ رکھ دیں گے اور یہاں میرے دس منٹ ہو چکے تھے تو ڈو بھی نرم ہو چکی تھی اور اب ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو ایک ہی دفعہ میں بڑا سا بیل سکتے ہیں اور اگر اور ادھر میں نے کونٹر پر ہی میدے کو ڈسٹ کیا تھا اور ڈسٹ کرنے کے بعد ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے پھلا لیں گے جتنا آپ آسانی سے اس کو پھلا سکتے ہیں ہاتھ کی مدد سے پھلا لیں اور اس کے بعد ہم اس کو رولنگ پین کی مدد سے اچھے سے بیل لیں گے جتنا پھلا ہو سکے آپ اس کو بیل لیں جتنی پھلا آپ بیل لیں گے روٹی سے تھوڑا سا آپ نے اس کو پھلا بیلنا ہے اتنی ہی اچھی ہماری پاپڑیاں کڑکڑی اور مزے کی بند کر تیار ہوں گی اور یہاں میں نے اس کو بیل لیا تھا بیلنے کے بعد ہم اس کو فوق کی مدد سے اس میں سراہ کر لیں گے تاکہ یہ جب ہم اس کو فرائی کریں تو یہ پھولے نہیں اگر ہم اس میں فوق کی مدد سے سراہ نہیں کریں گے تو یہ گول گپیوں کی طرح پھول جائے گا اور پھر ہماری پرفیکٹ پاپڑی تیار نہیں ہوگی تو آپ بھی فوق کی مدد سے سراہ ضرور کیجئے گا اور آپ کوئی سابیہ گول کا کٹر لے لیں یا کسی بھی باٹل کا ڈککن لے لیں یہاں میں نے یہ ڈککن لے لیا تھا آپ اپنی مرضی سے اس کی پاپڑییں جتنی چھوٹی بڑی بنانا چاہے بنا سکتے ہیں میں نے یہاں ایک لٹ کی مدد سے اتنی سائز میں بناؤں گی نہ بہت چھوٹی اور نہ ہی بہت زیادہ بڑی سائز میں اور یہاں پر جو ایکسٹرا ہمارا میدہ ہے وہ ہم نکال لیں گے اس کو دوستو بلکل بھی ہم ضائع نہیں کریں گے دبارہ سے اس کو ہم بیل کر اس میں سے پاپڑییں نکال لیں گے تو اسی طرح یہ زبردست سے ہماری تیار ہو چکی تھی اور اب ہم ان کو کیا کریں گے کہ اب ہم ان کو فرائی کریں گے اور یہاں ہم نے ایک کڑائی میں آئل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور ادھر آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں پاپڑی کو ڈال دیں گے تو یہاں دوستو آپ نے ایک چیز دھیان میں رکھنی ہے کہ آئل کو بہت زیادہ گرم نہیں رکھنا اپنے آئل کو میڈیم فلیم پر گرم کرنا ہے اور ادھر ہم تھوڑا سے پیسز ڈال کے دیکھیں گے کہ آئل ہمارا گرم ہوا ہے کے نہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے اس میں ڈالا ہے تو بلکل وہ جو پیس ہے اوپر آ گیا ہے تو سمجھیں ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو چکا ہے اگر ڈالتے ہی یہ نیچے بیٹھ جائیں تو پھر سمجھیں کہ آئل تھنڈا ہے اور جیسے ڈالتے ہی بلکل اوپر آ جائیں تو یہ سمجھیں کہ آئل ہم کا ٹمپریچر بلکل پرفیکٹ ہے تو ابھی آپ پپٹیاں ڈالیں گے تو یہ پھول کر اوپر آ جائیں گی تو سٹارٹنگ میں جیسے ہی آپ نے ڈالنی ہے تو اس کو میڈیم فلیم پر رکھنا ہے ایک منٹ کے لیے اور جیسے ہی ہلکی سی اس میں بولز بننا سٹارٹ ہو جائیں تو پھر آپ نے میڈیم لو فلیم کر دینا ہے اور میڈیم لو فلیم پر آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے اس کے کلر جتنا رکھنا چاہئے آپ رکھیں اور پھر اس کو نکال لیں بہت کمال کی کرسپی بند کر تیار ہوں گی اور جیسے یہ آپ کی کرسپی ہونا سٹارٹ ہو جائیں اور جیسے آپ ان کو لو میڈیم فلیم پر رکھیں اور جیسے یہ کرسپی ہو جائیں تو آپ ان کو نکال لیں کلر آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں کتنا آپ نے ڈاڑ کر رکھنا ہے اور یہاں ہماری دو کپ میدے سے ڈیر ساری پپڑیاں بند کر تیار ہو چکی تھی اور یہ دیکھیں کتنی کرسپی یہ تیار ہوئی تھی ہماری پپڑیاں تو بہت مزا آتا ہے اس کو بنا کر آپ رکھ سکتے ہیں تقریباً دو سے تین ماہ کے لیے ویسے تو یہ تنی دیر رہتی نہیں کیونکہ جیسے ہم بناتے ہیں جٹ پر سے یہ استعمال میں آ جاتی ہیں تو اگر آپ اس کو لمبے ارسے تک بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کو ائر ٹائٹ باکس میں بھار کر رکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کی لمبے ارسے تک کڑکڑی اور کرسپی رہیں گے بلکل نرم نہیں پڑے گی یہاں میں نے ایک سرونگ پلیٹ لے لی تھی اور اس میں کچھ مہنے پپڑیاں ڈال لی تھی اور اس کے بعد یہ میرے پاس بوائل آلو تھے بوائل چنے تھے اور پیاز تھے ٹامٹر تھے تین سبắt مچھے تھے ان کو میں نے بری کٹ کر لیا تھا تو ابھی ہم اس کو سیمپل کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کو اچھا سا دہی سب سے پہلے میں نے دہی لیا تھا اور دہی کو میں نے اچھا سا پینٹ لیا تھا اور میں نے ادھر حالست دہی لیا تھا اور اس سے یہ بہت ہی مزے دار بند کر تیار ہوں گی تو یہاں میں نے اس میں دہی ڈال لیا تھا ہس پہ ضرورت جتنا آپ کو ضرورت ہو آپ دہی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کچھ تھوڑے سے بوائل جو آلو تھے ان کو ایڈ کر لیں گے اور اب میں اس میں تھوڑے سے ٹوماٹر ایڈ کروں گی یہاں پر آپ اپنی مرضی سے چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں اور ابھی میں اس میں تھوڑے سے پیاز ایڈ کروں گی پیاز کو میں نے بریگ چوب کر لیا تھا اور ابھی ہم اس میں بوائل چنے ایڈ کریں گے اور اس کے بعد جو چیز چاہے گی وہ ہیں اس میں چٹنیاں جائیں گی اور ادھر میں نے خوبانی کی چٹنی ڈال لی ہے چٹنی کی ریسپی میں نے اپلوڈ نہیں کی کیونکہ اگر ہم اس کو بھی ساتھ اپلوڈ کرتے تو ریسپی بہت لمبی ہو جاتی ہے تو ادھر تھوڑی سے میں نے گرین چٹنی ڈال لی ہے اور ساتھ ہی ہم املی کی چٹنی تھوڑی سے ڈالیں گے اور دوبارہ سے تھوڑا سا ہم دہی ایڈ کریں گے اور اب لاسٹ میں اوپر ہم تھوڑی سے پاپڑی ایڈ کریں گے پاپڑی آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ بنی ہی پاپڑی چارٹ ہے تو پھر پاپڑی تو آپ اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں کام زیادہ جتنی آپ کو ضرورت تو آپ اس میں ایڈ کریں اور لاسٹ میں میں نے اس میں چارٹ مسالہ ایڈ کیا تھا اور کیونکہ اس میں ہم نے املی کی چٹنی ڈالی ہے ہبانی کی چٹنی ڈالی ہے تو یہ کھٹی مٹھی پاپڑی چارٹ ہماری ڈیڈی ہے تو ابھی آپ اس کو سرف کریں دوستوں فیملی کے ساتھ اور پیارا سا دوستوں کمنٹس ضرور کیا کریں آپ کا کمنٹس ہمارے لیے ایک ہونس لفظ آئی ہوتی ہے اور کمنٹس ضرور کیا کریں آپ لوگوں کی طرف سے ایک انام ہوتا ہے ہمارے لیے تو دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا دوستوں فیملی کے ساتھ شیئر کریے گا اتنی آسان سی ریسپی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ